بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بزنس آئیڈیاز تو ہر بندہ یوٹیوب پر دیتا ہے لیکن بزنس شروع کوئی بھی نہیں کروا کے دیتا اور آپ لوگوں نے بھی یوٹیوب پر ہزاروں ویڈیوز دیکھی ہوں گی نہ ہی آپ کے پاس اتنی زیادہ انویسمنٹ ہوتی ہے کہ بڑی مشینوں کو خرید سکے بڑی فیکٹرین لگا سکے اور آپ لوگ نوکری سے بھی تنگ آ چکے ہیں اور کوئی ایسا بزنس کرنا چاہتے ہیں جو کم انویسمنٹ میں شروع ہو سکے اور آپ اس سے مہانہ ساٹھ سے ستر ہزار روپے آسانی سے کما سکے تو آج کے ویڈیو کے در میں آپ کے ساتھ تین ایسی سمال مشینیں شیئر کرنے جا رہا ہوں نمبر ایک دوستو یہ جو مشین آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسے ڈیجیٹل ڈائی کٹر مشین کہا جاتا ہے اس مشین کے ذریعے آپ وہ بزنس کر سکتے ہیں جو عام طور پر کروڑوں کے اندر شروع اتر بڑی بڑی فیکٹیاں یہ کاروبار کر رہی ہیں دوستو اس مشین کے ذریعے اس چھوٹی سی مشین کے ذریعے آپ ہر ڈیزائن کے ہر سائز کے پیکیجنگ والے بوکس کی کٹنگ کر سکتے ہیں جو کہ عام طور پر فارماسیٹیکل الیکٹرونکس اور فول انڈسٹری کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں دوستو مثال کے طور پر آپ کوئی بھی پروڈکٹ خریدے وہ آپ کو پیکیجنگ بوکس کے اندر ملے گی یا آپ کوئی بریانی بھی آرڈر کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اس طرح کے ڈبے کے اندر ملتے ہیں یا آپ لوگ کوئی کریم دیکھ لے تو کریم بھی اس طرح کے پیکیجنگ بوکس کے اندر آتی ہے اس مشین کے ذریعے آپ ہر کمپنی کا ہر سائز کا ہر ڈیزائن کا پیکیجنگ بوکس آپ اس مشین کے ذریعے ایزلی بنا سکتے ہیں دوستو آپ اس سے بزنس کس طریقے سے کر سکتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر ایک پروڈکٹ اپنی اپنی پیکیجنگ کے اندر آتی ہے آپ کسی بھی ایک کمپنی کے ساتھ ڈیل کر لیں یقین کہ جی آپ اس کے ہی بوکس آپ اس سے کٹنگ کرتے جائے پرنٹ کرتے جائے آپ سے آرڈر ہی پورے نہیں ہوگی یقین کہ جی اس مشین کو لگانے کے بعد آپ مہانہ لاکھوں روپیہ بھی کما سکتے ہیں آپ دو سے تین کمپنی کے ساتھ بھی اگر ڈیل کر رہے تو آپ اس سے لاکھوں کبھا سکتے ہیں اس مشین کی پرائس ستر ہزار اور یہ آپ کو ایمازون سے ملے گی نمبر ٹو دوستو یہ جو چھوٹی سی مشین آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کی ہسٹری کی سب سے سستی اور سب سے کارامت مشین ہے اس مشین کے پرائس صرف اور صرف پانچ ہزار روپے ہے اور پانچ ہزار کے اس چھوٹی سی مشین کے ذریعے آپ ہر ڈیزائن کا ہر سائز کا بیج بنا سکتے ہیں دوستو آپ لوگ کوئی بھی سیاسی پارٹی کو دیکھ لیا کسی بھی کمپنی کو دیکھ لیا ہر کمپنی کا اپنا اپنا بیج ہوتا ہے اس کے علاوہ چودہ گستانے والی ہے چودہ گست کے بیج بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ مارکٹ میں سیل ہوتے ہیں اس کے علاوہ عید ملاد النبی کے بھی بہت سے بیج مارکٹ میں سیل ہوتے ہیں اس چھوٹی سی مشین کے ذریعے آپ ہر قسم کا بیج ایزیلی بنا سکتے ہیں یہ مشین بغیر بجلی کے چلتی ہے اس مشین کے اندر دو ڈائیاں دی ہوتی ہیں آپ لوگ اس چھوٹی سی مشین کے ذریعے ہر قسم کا بیج ایزیلی بنا سکتے ہیں اس کے پروڈکشن سپیڈ کی بات کرنا تو ایک گھنٹے کے اندر آپ لوگ اس سے سو سے ڈیڑھ سو بیج ایزیلی بنا سکتے ہیں اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کی مارکٹ کے اندر کتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے ہر کمپنی ہر پارٹی اپنا اپنا بیج لازمی چھپواتی ہے اور چولہ اگس کے اوپر بہت زیادہ بیج سیل ہوتی ہیں اس مشین کے ذریعے آپ لوگ وہ تمام بیج ایزیلی بنا سکتے ہیں دوستو یہ بہت ہی کارامد مشین ہے چھوٹی سی مشین ہے وہ خواتین جو گھر بیٹھ کے چھوٹا سا کاروبار کرنا چاہتی ہے اور گھر کے افراجات پورے کرنا چاہتی ہے تو وہ اس مشین کو لگا کے بزنس کر سکتی ہے دوستو چھوٹی سی مشین ہے بغیر بجلی کے چلنے والی مشین ہے وہ لوگ جو بجلی کے بلوں سے پریشان ہے اور کوئی ایسی مشین نہیں لگانا چاہتے جو کہ بجلی سے چلتی ہے جس سے ان کے بجلی کے بل زیادہ ہیں تو یہ چھوٹی سی مشین ان کے لیے کسی سوننے سے کم نہیں بہت ہی لائٹ ویٹ مشین ہے بہت ہی ایزی ٹو یوز مشین ہے ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس مشین کو ایزی لی اپریٹ کر سکتا ہے آپ اس مشین کے پاس ایک چھوٹے سے بچوں کو بھی کھڑا کر دیں وہ بھی سارے دن کے اندر بیج بناتا رہے یقین کیجے آپ اس سے مہانہ لاکھوں بھی کما سکتے ہیں دوستو آپ لوگ اگر ابھی اس مشین کو خریدتے ہیں تو یقین کیجے آپ لوگ چودہ اگست کے بیج بھی اس مشین سے ایزی لی بنا کر ان کو بھی فروس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر کمپنی کا ہر سیاسی پارٹی کا اپنا ایک بیج لازمی ہوتا ہے آپ لوگ اس سے بہت خوبی واقف ہیں گے اس کی مارکٹ کے اندر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے دوستو بیج بنانے کے لیے آپ لوگ کو جو بیج کی پرنٹنگ ہے ایک طرف وہ بیج کی پرنٹنگ رکھنا ہے دوسری طرف بیج کا نیچے والا حصہ رکھنا ہے اور جسٹ آپ نے مشین کو پریس کرنا ہے آپ کا بیج بن کے تیار ہو جائے گا یہاں پہ ہم آپ کو بیج بنا کے بھی دکھاتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے والا حصہ رکھا اس کے اوپر ہم نے یہاں پہ پرنٹ رکھا اور ہم نے یہاں پہ اوپر والا حصہ رکھ دیا اب جسٹ ہم نے بیج کو پریس کرنا ہے اور لے جی یہ آپ کا بیج بن کے تیار ہونے لگا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بیج کی کوالٹی بہت زیادہ اچھی ہے اور بہت خوبصورت ہے دوستو بہت ہی لائٹ ویٹ مشین ہے وہ لوگ جو نوکری سے تنگ آ چکے ہیں اور سچ میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں چھوٹی سی مشین خریدنا چاہتے ہیں جن سے گھر کے اخراجات پورے ہو سکے تو اس مشین کو وہ خرید سکتے ہیں اس مشین کی پرائز صرف اور صرف پانچ ہزار پر ہے یہ آپ کو دراز ایمازون اور علی بابا سے ازیلی مل جائے گی نمبر تھری دوستو نمبر تھری کے اندر یہ جو مشین آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں فولی اڈوانس مشین ہے اور چھوٹی سی مشین ہے اس مشین کے ذریعے آپ کسی بھی ٹی شرٹ پر کسی بھی پینٹ پر کسی بھی بچے کی ٹی شرٹ پر کسی بھی لیڈی سوٹ پر آپ لوگ اس مشین کے ذریعے ایزلی پرنٹ کر سکتے ہیں دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ مارکٹ کے اندر جو ٹی شرٹ جو کپڑے ہوتے ہیں جو پرنٹنگ والے سوٹ ہوتے ہیں وہ بہت ہی مہنگے بکتے ہیں اس مشین کے ذریعے آپ کسی بھی ڈیزائن کا پرنٹ تو آپ ان دو سے تین سو روپے والی شرٹ کو ایزیلی آٹھ سو سے نو سو روپے کے اندر سیل کر سکتے ہیں اور آپ اس سے مہانہ لاکھوں بھی کما سکتے ہیں شرٹ کے اوپر بیج کے اوپر بٹوے کے اوپر ہر چیز پہ یہ مشین ایزیلی پرنٹ کر دیتی ہے گریلو بجلی پہ چلنے والی بہت ہی ایزی ٹو یوز مشین آپ اس مشین کے ذریعے بٹوے کے اوپر بھی پرنٹ کر سکتے ہیں گھر کی بجلی کے اندر یہ آسانی سے مشین چل جاتی ہے علی بابا اور ایمازون سے ایزیلی مل جائے گی کچھ لوگ کو علی بابا کا نہیں پتا یہ ایک بسیکلی ویب سیٹ جہاں سے آرڈر کر دیتی ہے